شہر کے بیشتر عوامی اور سماجی حلقے پچھلے کئی برے سے بک سٹریٹ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں حکومت اس فرمائش پر عمل درامت کرنے کے وعدے بھی کرتی رہی تاہم گزشتہ ہفتے زلی انتظامیہ نے شہر کی مصروف ترین سڑک تھرنٹن روڈ پر بک سٹریٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ بازوک شہریوں نے جگہ کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے بک سٹریٹ کے لیے یہ جو سڑک ہے یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں پھر چھوٹے بچوں کا سکول ہے بک سٹریٹ کے لیے مناسب جگہ جہاں پہ پنجاب پبلک لائبریری ہے وہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو سیکرٹ ہارٹ سکول ہے بچیوں کا سکول ہے رش رہتا ہے پھر بینکنگ کورٹ ہے انارکلی بازار سے ملحق ایک گلی میں عرصہ ذرات سے پرانی کتابوں کی دکانیں موجود ہیں جن کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا کاروبار بند ہو جانے کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ یکسو ہو کر کاروبار نہیں کر سکتے اگر مستقل بنیادوں پر بک سٹریٹ بن جائے تو ان کے علاوہ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا یہاں پر کافی عرصے سے پچاس سال سے کتابیں بھی کریں گے اور یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں پر بینیزی صاحبہ بھی آئی ہیں کتاب لینے کے لیے بھٹو صاحب کے لیے بک سٹریٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے لیکن وہ کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے لیکن شباشری صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات سے کچھ اپنا ٹائم نکال کے بک سٹریٹ کی طرف دھیان دیں کیونکہ وہ آج کل پنجاب میں بہت تعلیم کے اوپر زور دے رہے ہیں بک سٹریٹ عام لوگوں بالخصوص طلبہ اور طالبات کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ اس کے قیام میں اب مزید تخیر نہ کریں کیمرامین فہیم خاجہ کے ساتھ اکتر حیات سیڈی ووڈی ٹو